نمازکار دوستو میں واجد آپ کے سامنے ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں آپ سب کا ہمارے چینل مارشل ٹیک پہ یار اب تو ہاتھ ہوگئے کہ جیم کے اندر بھی جاؤ پسینا نکالو بدبو پیدا کرو اور پھر اس کے بعد ایڈ شروع کردو دینے کے لیے کہ یہ پرفیوم استعمال کیجئے وہ پرفیوم استعمال کیجئے جی ہاں میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں جیم کا کیڑا جو پتلا دبلہ نظر آتا ہے جس کے پیٹ میں آتے تک کی نظر آتی ہے اور پسلیا سائٹوں میں سے بھیرتی بھی اور بھگڑتی بھی نظر آتی ہے میں اسی شخص کی بات کر رہا ہوں آپ سمجھ دیو گے کہ بگ بوس تیرہ کے اندر وہ اس بندے نے تین تین گھنٹے لگا دیئے جیم کے اندر نہ کیے فیمس ہونے کے لیے اگر وہ یہ زیادہ ٹائم کئی اور لگا دیتا تو ضرور وینر بناوا نظر آتا تو خیر کہنے کی بات یہ ہے ویلن نام کے پرفیوم اس کا انہوں نے ایٹ کرا ہے اور بولا ہے کہ بہت اچھی اس کی اسمیل ہے زیادہ تر لوگ اسمیل بولتے اسمیل کا مطلب ہوتا ہے بدبو تو بدبو کو اندر بدبو لگاؤں تو کافی عجیب لگتا ہے تو یہ بدبو کون لگانے جا رہا ہے ویلن نام کی تو بھائی آپ ویلن ہیں آپ نے سویکار کر لیا ہے کہ آپ ویلن ہی رہی تھی ہے ہیرو اور ایکٹر کے رول میں آپ کے اوپر بلکل بھی جچاؤں نہیں آئے گا ہیرو ایکٹر ہیروین کے رول میں تو جچاؤں آئے گا تو شریف شناز گل جی اور صدھار جی کے اوپر تھی ہاں بلکل صحیح سنا آپ نے لیکن یہاں پہ اسمیل نام دے دیا جبکہ فیگننس ہوتا ہے خوشبو کو بولتے ہیں اور پرفیوم لگائیے بہت اچھی فیگننس آپ کو ملے گی آپ کو یہ بولنا تھا ریاض صاحب آسیم ریاض صاحب آپ کو یہ بولنا تھا نہ کیے بولنا تھا اور پہلی بات تو آپ ذرا تھوڑا ہندی میں آئیے یہ ہندو ہندوستان ہے ہندو ہندی سنسکریت یہ زیادہ سمجھ میں آتی ہے یہاں پہ زیادہ تر پانچ سو رو بے کا یہ آپ کا پرفیوم خریدنے والے چول کے اندر اور جھوپڑی والے بھی مل جائے گے تو کچھ تھوڑا اچھا کہہ کے دکھائیے کچھ تھوڑی اچھے چیز لاکر دکھائیے یہ چھوٹے چھوٹے ایڈ ویلن کے اس کے اس کے یہ سب چھوڑیے کچھ آگے بڑھ کے دکھائیے تو اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو پہلے سلائک کریں شیئر کریں کامل چھریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل مارشل ٹیک کو